السلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر خیر جیسے ہوں دوستوں آج میں آپ کے ساتھ ایک مشہور مقرر مبلغ اور ایک معروف نات ہوں جنیت جمشید کی زندگی کے چند اخوال آپ کے ساتھ شیئر ہوں دوستوں جنیت جمشید تین سبتمبر انیس ست چونسٹر کو کراچی میں پیدا ہوئے آپ کے والد جمشید اکبر پاکستان ائر فورس سے گروپ کیپٹن کے رنگ سے ریٹائر ہوئے آپ نے اپنی تعلیم سعودیہ عرب کی ایک اسکول عبدالباہر سے حاصل کی آپ نے ایف ایس ای کرنے کے بعد پاکستان ائر فورس کو جوائن کرنے کی خواہش ظاہر کی اور فائٹر پیلٹ بننا چاہا لیکن آپ کی کمزور نگاہیں آپ کی رحمیں خائل ہو گئیں لیکن شاید اللہ نے آپ کو کسی اور مقصد کے لئے خلق کیا ایف ایس ای کرنے کے بعد جنیر جمشید نے سن 1986 میں یوٹی لاہور میں میکینیکل انجنرنگ میں ایڈمیشن لیا اسی دوران آپ نے اپنی سریلی آواز اور خوبصورت آواز کے رنگ جمعنا شروع کی اور اسلام آباد اور پشاور میں مختلف مقامات پر پرفارم بھی کرتے رہے ہیں سن 1990 میں آپ نے میکینیکل انجنرنگ کے ڈگری حاصل کی اور اس کے فوراں بعد پاکستان ائر فورس میں ایز ای سیویلین ملاتبت اختیار کی لیکن دو سال کے اندر اندر آپ اپنی زندگی کے ممکست کو پہچان گئے اور پاکستان ائر فورس سے ریزائن کرتے ہیں دوستوں سن 1980 میں وائٹل سائنس نے راور پرنڈی میں اپنا رنگ جمعایا وائٹل سائنس کو اتتائی تقویت روحیل حیات اور شہزاد حسد سے ملی لیکن جل ہی جنید جمشید اس کا حصہ بن گئے اور اس کو ایک نئی روح پھونکی آپ نے اپنے باقی دو ممبر کے ساتھ ملکر پاکستان کے مختلف حصوں میں پرفارم کننا شروع کیا اور اپنا لوہا منوانا شروع کیا آپ نے 1994 میں اپنی پہلی سولو ایلبم ریلیس کی جس کا نام رکھا جنید آف وائٹل سائنس لیکن جل ہی اس کا نام بدل دیا اور اس کا نام رکھا تمہارا اور میرا نام اسی طرح مختلف حقام آپ مانتہ پرفارم کرتے رہے اور مختلف ایلبم ریلیس کرواتے رہے دوستوں 1998 میں آپ نے وائٹل سائنس کو خیر بات کہہ دیا اور 1999 میں اپنی دوسری سولو ایلبم ریلیس کی جس کا نام تھا اس راہ پر دوستوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایلبم 1999 میں سب سے زیادہ بکے جانے والی ایلبم میں سے ایک تھی اسی طرح آپ نے دو ہزار ایک تک مختلف ایلبم ریلیس کرتے رہے لیکن ان کو کوئی خاص حورت نہ مل سکی دو ہزار ایک کے بعد آپ نے طویل مدد کے لیے میڈیا سے کناکشی اختیار کی رکھی اور مزید کوئی ایلبم ریلیس نہ کی دوستوں دو ہزار تین میں بی بی سی چینل نے ایک پول کنڈک کروایا جس میں دنیا کے بہترین سانگز کے لیے ووٹنگ کی جانی تھی اس میں دنیا بھر سے سات ہزار سانگز کو سلیک کیا گیا اور فقر کی بات یہ رہی کہ ٹاپ ٹین سانگز میں نمبر تین پر آئے جانے والا سانگ جنید جمشید کا ملی نغمہ دل دل پاکستان تھا جس کو ایک سو اکاون مختلف ممالک کے لوگوں نے پسند کیا دوستوں آپ نے سن انیس ست چار میں براہ راست آ کر موسیقی سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا اعلان کیا اور اپنی بقیہ زندگی اسلام کے لیے وقف کرنے کا اندر دوستوں موسیقی سے کنارہ کشی اختیار کرنے کے بعد بھی آپ کو اس راستے میں بہت رکاوٹیں ہائل رہیں جیسا کہ آپ نے ایک دفعہ خود بھی اپنے انٹرویو میں اظہار کیا کہ جب آپ نے توبہ کر لی تو اس کے بعد آپ کو پانچ سال لگے اس توبہ کو قبول کروانے میں اور ٹھیک پانچ سال کے عرصے کے بعد آپ مکمل طور پر دین اسلام کی راہ پر آ گئے اس دوران آپ نے موسیقی کو بھی کچھ نہ کچھ جاری رکھا اور کچھ نہ کچھ دین اسلام کی تبلیغ بھی کرتے رہے اور اللہ کے فضل و کرم سے پانچ سال کے عرصے کے بعد آپ مکمل طور پر دین اسلام کے طرف آ گئے اس کے بعد دوستوں آپ نے بے تہاشا ناتیں لکھیں اور اس کو خود اپنی ہی آواز میں پیش کیا آپ کی پیشی جانے والی ناتیں پوری دنیا میں بہت مشہور ہوئیں اور ہر ممالک میں اس کو بہت مشہوری ملیں دوستوں جنیہ جمشے دوہزہ سولہ میں ایک چلے کی جمعہ کے ساتھ روانہ ہوئے جہاں آپ کو چالیس دن اللہ کے رسلے میں کیام کرنا تھا سات دسمبر دوہزہ سولہ کو جب آپ اسلام آباد واپس آ رہے تھے تو پی آئی اے کی فلائٹ پی کے سکس سکس ون حویلیاں کے نزدیک آ کر کے ایک ہاتھے کا شکار ہوئی اور اس میں سوار تمام افراد موقع پر ہی جان بھاک ہو گئے جنیہ جمشید ان کی دوسری اہلیا سمیت کم و بیش ارتالیس افراد اس جہاز میں سوار تھے جو کہ موقع پر ہی جان بھاک ہو گئے دوستوں جنیہ جمشید کی موت ان کے تمام چہنے والوں کے لیے ایک نہایت بری قبر تھی جب آپ سے چہنے والے اور آپ کو پسند کرنے والے لوگ جو کہ پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے تھے آپ کی اس جدائی کو برداشت نہ کر سکتے تھے یوں اچانک ایک موت کا ہو جانا نہ صرف ایک موت کا ہونا بلکہ ایک ایسے شخص کی موت کا ہونا کہ جس کی آواز نے تمام لوگوں کے دلوں کو جیت لیا ہو اس کی موت ایک نہایت کم کا وقت تھا دوستوں آخر میں میں یہ ہی کہنا چاہوں گا کہ ایک گلوکار جنیہ جمشید اور پاپ سنگر جنیہ جمشید سے مولانا جنیہ جمشید تک کا سفر یقیدن آسان نہیں ہوتا دوستوں اس سفر کو تیہ کرنے کے لیے نہ صرف بہت حمد حوصلہ بلکہ بہت جگر بھی چاہیے ہوتا ہے ایک انسان کو ایک لمبے محنت سے گزرنا پڑتا ہے کہ جب آپ اس مقام پر کھڑے ہوئے ہو کہ پوری دنیا آپ کو سننے کے لیے بیتاب ہو جب آپ کے گانے دنیا کے کونے کونے میں سنے جائیں اور آپ اس موقع پر آ کر یہ بیان دے دو کہ موسیقی کو سننا اور کرنا دونوں حرام ہیں تو دوستوں یہ بات کہنے کے لیے ایک بہت طاقت اور بہت خوشش اور بہت حمد چاہیے ہوتی ہے دوستوں امیت کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگری ویڈیو میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ جل تب تک لیے اللہ حافظ